حضرت داتا گنجبش حضرت ابو سعید کی بات لکھتے ہیں کہتے ہیں مجھے ابو مسلم جو تھے فارسی انہوں نے بتایا کہ میں جب ان کی بارگاہ میں گیا حضرت ابو سعید کی تو بڑی شان و شوقت دباس فاقرہ کہتے ہیں میں تو ایک معمولی سے کپڑے ایک چادر پہنی ہوتی پسینے کی وجہ سے کپڑے میل سے چملہ بنے ہو گئے اور ترمزی میں حدیث ہے جو شخص استطاعت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دے گا اچھا سے مراد بہت مہنگا لباس یہ نہیں ہے کہ ملانگ مان جائے اور پڑے قرآنیں کپڑے پہن لے نہیں یہ نہیں وہ نارمل سادہ لباس استعمال کرے گا تو قیامت والدید اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں لوگوں کے سامنے جنتی غلہ پہنائے گا اس علام کے ساتھ کہ اس نے دنیا میں میری خاطر سادگی اختیار کی تھی یہ سادگی ہے گندگی نہیں ہے ہاں پٹے پرانے کپڑے نہیں ہے یہ ذن میں رکھئے گا وہ سخت ناراضگی ہے حضور کی مسند احمد میں ابودعود میدیس ہے ایک شخص حضور کے سامنے ہے اس کے بال بکرے تھے آپ نے فرمایا ہے اسے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے بال سمیٹ رہے تھا کوئی کنگی کر لیتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کے کپڑے میلے تھے آپ نے فرمایا ہے تو کیا کرتا ہے اس نے کہا میرے پاس اتنی بکری ہیں اور یہ کچھ ہے حضور نے فرمایا ہے کہ تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر نظر بھی آنا چاہیے تجھے کوئی چیز نہیں ایسی ملی کہ تو اپنے کپڑے دھوکے پہن لیتا تو یہ ملانگ ملونگ نہیں مننا آپ نے ہے اس کا یہ بھی مطلب نہیں آپ نے لینا یہ بیلنس ہیں دونوں اتر